آنے والی جنریشنز کہیں گی کہ وہ جو مسلمان تھے نا اس میں یہودیوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا تھا اور وہ سب حاموشت تھے اور بحیرت بنکے بیٹھے ہوئے تھے آنے والی جنریشنز کہیں گی کہ وہ دور کے مسلمان تھے جو اپنی بہنوں کو نہیں بجا سکے جو اپنی ماں کی حفاظت نہیں کر سکے جو اپنے بھائیوں کی حفاظت نہیں کر سکے The best conference in the world, in the history of human kind جہاں پہ کی مسجد اقصہ میں کی کیوں تاکہ مجھے اور آپ کو لطبہ لیسن دے کہ this is your place When we are Muslims, we are part of a family ایک کے برے عمال ہے consequence پوری امت پہ ہوگا اور واللہ ہی سب سے بڑا خطرہ جو جیوز کو ہے اور کرسٹینز کو ہے وہ یہ ہے کہ ان مسلمانوں کو ان کی ہسٹری نہ پتا چاہ جائے بسم اللہ الحمدللہ و صلات و سلام علیہ رسول اللہ اما بعد فا اعوذ باللہ سمی العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه و نفخه و نفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلو اللقظة من لسانی افقہ قولی اللہم آرنا الحقہ کا ورزقنا تیباء و آرنا الباطلہ باطلہ ورزقنا اجتنابہ اللہم انفعنا بما علمتنا و علمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین يا رب العالمین جو کہ ہمارا ونزڈے کو کرتے ہیں 9.30 رمضان میں ہم نے اس کو discontinue کیا تھا رمضان کے بعد انشاءاللہ ہم اس سے continue کر رہے ہیں and this is our first lecture and very unfortunate and very sad things are happening around the world پوری دنیا میں ہی کہ پوری دنیا کا جو response ہے اور فلسطین پہ جو ہو رہا ہے کشمیر میں جو ہو رہا ہے میمار میں جو ہو رہا ہے چائنا میں جو concentration camps ہیں ویگر مسلمز کے ساتھ وہاں جو ہو رہا ہے again on top of that کائنات نے شاید ایسا منظر شاید پوری history میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا اسی کائنات میں ایک ملک دوسرے ملک پہ bombardment کر رہا ہے وہ weapons use کر رہا ہے جو کہ international law میں بھی منع ہیں بچوں کو خواتین کو قتل کیا جا رہا ہے ان پہ بوم گرائے جا رہے ہیں یہودی مسلمان عورتوں کے اوپر گھٹنے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور پوری دنیا خاموش ہے چھوٹے بچوں کو mass murder کیا جا رہا ہے لیکن سب خاموش ہیں اس پہ تو کسی نے ringtones پوری حکومتیں نہیں لگائیں کہ جب بھی call جائے تو یہ آواز آئیں ٹی وی چینلز خاموش ہیں politicians leaders masses خاموش ہیں as we speak right now this time a genocide is happening in this world right now with the philistini mass murder ہو رہا ہے something worse than holocaust is happening right now on this planet جارج فلویڈ کے گردن پہ گھٹنا رکھا تھا ایک پولیس آفیسر نے وہ بھی غلطی سے اور اس کی وہاں پہ ڈیتھ ہو جاتی ہے پوری دنیا کھڑی ہو جاتی ہے ہر میڈیا چینل بول رہا ہے ہر پوریڈیشن بول رہا ہے celebrities بول رہے ہیں ایک بندہ کی وفات پہ ہے صرف یہ بات تھی کہ وہ مسلم نہیں تھا وہ مسلمان نہیں تھا اور یہاں پہ یہ مسلمان ہے اس سارے i won't call it a conflict wallahi this is not a conflict conflict یا war وہ چیز ہوتی ہے جہاں پہ two-sided چیزیں ہو رہی ہیں this is a genocide this is a holocaust happening right now worse than a holocaust this is mass murder violence ایک atrocity اس دنیا میں ہو رہی ہے دو سو دس دن ہو گئے ہیں دو سو انیس فلسطینی جس میں سے تقریباً 50% سو ان میں سے خواتین اور بچے ہیں they have been killed یہ میں نہیں کہہ رہا یہ بی بی سی کہہ رہا ہے جو کہ بڑا limited report دے رہا ہے یہ پوری بھی نہیں ہے اور جان لے کہ غزہ جو ہے وہ چھوٹا سٹرپ ہے it is densely populated 2 million لوگ وہاں پہ رہتے ہیں 2 million پلس لوگ وہاں پہ رہتے ہیں اور یہ جو mass murder کیا جا رہا ہے دنیا خاموش ہے where is UN where are human rights organizations پوری دنیا کے ممالک کہاں پہ ہیں اور اب یاد جان لیں کہ this is not collateral damage کیونکہ اسرائیل کے پاس satellite images ہیں ان کے پاس weapons ہیں ان کے پاس وہ missles ہیں جو جہاں پہ point کرتے ہیں وہی پہ کرتے ہیں health clinics destroy کیا جا رہے ہیں doctors کا قتل کیا جا رہے ہیں ایک ایک عجیب تماشا ہے high rise residential buildings اور towers تو گرائے جا رہے ہیں this is not collateral damage collateral damage وہ ہوتا ہے جب آپ لوگوں کو جب آپ کوئی terrorist ہیں یا اپنی enemy کو مار رہے ہوتے ہو آپ اور اسی blast میں کچھ آگے پیچھے کی جگہیں بھی damage ہو جاتی ہیں this is pinpointed damage mattress factory blow away کی جا رہی ہے اور یاد رکھیں ghaza is a jail nothing can come in nothing can go out اور جب وہاں پہ کوئی ایک factory destroy کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ there is no more bricks وہاں پہ no one no one can enter وہاں پہ دوبارہ construction ہونا building کی possible ہی نہیں ہے جب تک وہاں پہ کوئی aid نہ جائے یا کوئی مشکل سے وہاں پہنچے وہاں تو پر نہیں مارتا پرندہ اور اسرائیل نے ابھی تک صرف اس دس دنوں میں 8000 rockets گرائے ہیں غزہ پہ 34000 فلسطینی وہاں سے displacement ہوگی ان کی واللہ اس دنیا میں کسی قسم کا justice باقی نہیں رہا and the sad state is مسلم states ایجپٹ کو آپ دیکھ لیں ایجپٹ کے اچھے تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ ایک ہی جو border ملتا ہے ایجپٹ کا جس کو رفع crossing بولتے ہیں وہ ایجپٹ نے بند کیا کیوں کیونکہ آپس پہ ان کی تعلقات اسرائیل کے ساتھ اچھے ہیں بزدل کی نا بہت مثالیں سنی ہم نے پاسٹ میں اور بڑے بغیرتی کے واقعات پڑے پاسٹ میں لیکن اس سے زیادہ بزدل قوم اور اس سے زیادہ بغیرتی کے واقعات جس طرح جو ہم آج کل دیکھ رہے ہیں پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے نہ سنے گا واللہ ہی دا سسٹرز ان فلسطین ان غزہ ان القدز الاقصہ دی ایو بی ڈو کم آوٹ کیا زندہ اتنے بھی بس ہو گیا کہ لوگوں کو قبر والوں کو بکارنا پڑا کیا جو لوگ جو مرد جو مسلمان زندہ ہیں people are not calling the live they're not calling the people who are alive right now they're calling the dead سلاہ الدین تم ہی آؤ بچاؤ یہ تو مردہ ہیں یہ ہماری حالت ہے اتنے بے بس ہو کہ زندہ کے خواتین کو اور بچوں کو اور بچیوں کو ان لوگوں کو بکارنا پڑا جو اپنی قبروں میں آنے والی جنریشنز کہیں گی کہ وہ 2020 جو مسلمان تھے اس میں یہودیوں نے مسلمانوں پہ حملہ کیا تھا اور وہ سب خاموش تھے اور بہیرد بن کے بیٹھے ہوئے تھے آنے والی جنریشنز ہماری بزدلی کی مثال دے رہی ہوں گی آنے والی جنریشنز کہیں گی کہ وہ دور کے مسلمان تھے جو اپنی بہنوں کو نہیں بچا سکے جو اپنی ماں کی حفاظت نہیں کر سکے جو اپنے بھائیوں کی حفاظت نہیں کر سکے وہ اس دور کے بزدل مسلمانوں کی حکمرانوں کی اور انسانوں کی مثال دیں گی گول امیر جو کہ ہم نے راکٹس فائر کی کہتے ہیں مجھے ساری رات نیند نہیں آئی کیوں کیونکہ صبح کیسا ریسپونس آئے مسلم امت کی طرف سے عرب نون عرب مسلم سٹیٹس تو چر دوڑیں گی اور اپنے اسلحوں کے ساتھ آرمیز کو بھیج دیں گی لیکن جب صبح ہوئی ہم نے نون سپوک اوورڈ نون سپوک اوورڈ اور ہمیں تب پتہ چلا کہ یہ تو ہم سے بہتر ہے یعنی ہم سے بزدل لوگ ہیں اور پھر نے کہا کھل کے فائر کرو یہ کبھی جاگنے نہیں والے کہاں ہیں ہمارے مسلم لیڈرز کہاں ہیں ہماری فوج کہاں ہیں ہمارے جو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتُلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُصْطَدَعَفِينَ مِن الرِّجَالِ وَالْنِسَائِ وَالْبِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا وَجَعَلْ لَنَا مِنْ لَا دُنْكَ وَلِيَةً وَجَعَلْ لَنَا مِنْ لَا دُنْكَ نَصِيرًا تمہیں کیا ہوگیا تم قتل نہیں کرتے اللہ کی راہ میں تم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کرتے جن لوگوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے مرد عورتیں اور بچے وہ پکارتے ہیں تمہیں یارب ہمیں اس بستی سے نکال دیں ہمیں اس شہر سے نکال دیں جہاں پہ ظالم قابض ہو کے بیٹھا ہم پہ ظلم اور زیادی کر رہا ہے ہمیں کوئی بین طرف سے مددگار بھیج دے وہ ہمیں پکار رہے ہیں اس ٹائم وہ ہمیں آواز دے رہے ہیں اس ٹائم اور ہمیں سامسون کے بیٹھا ہوا ہے واللہ ہی یہ آزمائش ہم سمجھ رہے ہیں کہ ان پہ ہے یہ آزمائش ان پہ نہیں ہے یہ آزمائش ہم پہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مومنین کون ہے منافقین کون ہے یہ جو موقع ہوتے ہیں یہ ایک چھانی کی طرح ہوتے ہیں کہ جس میں سے سونے کو الگ کر دیا جائے اور مٹی اور گرد کو الگ کر دیا جائے واللہ ہی آزمائش ان پہ نہیں ہے انشاءاللہ ان کے لئے تو جنتیں ہیں اللہ ہی یہ ہمارے پہ آزمائش ہے ہم سمجھتے ہیں وہ جیل میں ہیں ہم سمجھتے ہیں غزہ والے جیل میں واللہ ہی جیل میں ہم ہیں پچھلے کئی سالوں سے اور ان جیل کے تالے میڈیا نے اور ہمارے ماں باپ نے ہمارے دلوں پہ لگا دیئے تھے یعنی سلفش سلفشنس کی ہم نے کہانیاں تو پڑھیں تھیں لیکن حدیں پار ہو گئیں ہم لوگ کہتے ہیں کہ لوگ یہ بات کریں کہ یہ ٹائم کہیں ہم پہ نہ آجا تو اس لئے ان کی مدد کرو اچھا تو ہم اس لئے بھی مدد کرنے لگے یا اس لئے کچھ کرنے لگے کہ یہ ٹائم ہم پہ نہ آجا یہ بھی سلفشنس we will not start any campaign we will not stand up until ہمارے محلے میں کچھ نہ ہو چلو اب تو محلے میں ہوئے نا ہمارے ملک میں ہو رہا ہے چلو میرے محلے میں تو نہیں ہو رہا اور جب بات آتی ہے محلے میں تو پھر محلے میں ہوئے نا میری گلی میں تو نہیں ہو رہا اور جب بات آتی ہے گلی میں تو گلی میں ہو رہا ہے نا میرے گھر تو نہیں ہو رہا اور جب تک کوئی انسان گھر میں داخل نہ ہو جائے تب تک ہمیں ہوش نہیں آتا خدای قسم اس ذلت کی زندگی سے تو عزت کی موت بہتر ہے شہادت بہتر ہے یہ جو رسپونسیبیلٹی ہے یہ تو ہمارے اکمرانوں کی تھی یہ ہماری فوج کی تھی لیکن انہوں نے نہیں نبھائی آپ نہیں نبھا سکے کم از کم جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہاں پہ انہی کو کسی طرح راستے کھول دیں انہی کو وہاں پہ ٹرین میں کسی جہاز میں بھر کے ہمارے پہنچا دیں ہم ہی کم از کم وہاں پہ ان کے ساتھ اپنے بھائیوں اور بہنوں سے لڑتے لڑتے شہادت کی موت پا جائیں کہ یارب ہم نے کچھ تو کیا تجھے کیسے ہم فیس کرتے ہیں قیامت کے دن میں اور آپ اللہ سبحانہ وتعالی کیسے فیس کریں قیامت کے دن ہم کس چہرے کے ساتھ جائیں گے اور کہیں گے یارب ہمارے ہی دور میں یہ سب ہوتا رہا لیکن ہم کچھ نہ کر سکیں روزانہ روزانہ مرنے سے تو بہتر ہے کہ ایکی دفعہ انسان مرنے سے جا کے وہاں پہ یہ کیا ذلیت کی زندگی اور ہم کیا یہ ناداں سجدے میں گر گئے جب وقت قیام آیا ہم عبادات میں مصروف ہیں ہم نمازیں پڑھیں اور سجدے کریں وہ ٹھیک ہے فرض ہے وہ کرنے ہیں لیکن واللہ ہی ڈر لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ پوچھے کہ تم تو سجدے کرتے رہے تم باقی کام تو کرتے رہے لیکن جب خواتین پہ اور بچیوں پہ اور مردوں پہ ظلم کیا جا رہا تھا پھر تم کہاں تھے یوں اور یہ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے یہ مسئلہ کتنا بڑا ہے یہ مسئلہ عام مسئلہ نہیں ہے کشمیر کا مسئلہ بہت بڑا ہے مختلف برما کا برمیز مسلم کا مسئلہ بہت بڑا ہے یس میمار کا اور ویگر مسلم کا مسئلہ بہت بڑا ہے لیکن this issue is the issue of al-aqsa this is not an ordinary issue this issue نے ایک کرد انسان کو جو کہ صلاح الدین تھا وہ کوئی عرب نہیں تھا this war is not an arab war this war is the war of muslims this war this battle is the battle for islam and muslims صلاح الدین ہوئی بھی کونسا عرب تھے وہ کرد تھے اور پھر بھی وہ اٹھے اور ساری زندگی ان کے جو منٹور تھے نوردین زنگی وہ کونسا عرب تھے وہ ٹرکش تھے لیکن they new کہ یہ اسلام کی جنگ ہے اور al-aqsa یہ وہ جگہ ہے ہمیں تو اندازہ نہیں پتا ہی نہیں کیا بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم being 800 miles away from jerusalem he frequently mentioned al-aqsa in his speeches اللہ کی منٹ سے پوچھا ابو ذر الغفاری نے اور کہا کہ یا رسول اللہ ایو مسجد وزیع فی الارض اولا سب سے پہلی کونسی مسجد ہے جو دنیا میں بنائی گئی کال مسجد الحرام صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام یہ بیت اللہ جو ہمارا قبلہ ہے ابھی کرنٹی جو ہمارا قبلہ ہے اور پھر فرمایا ثم آئی یا رسول اللہ اس سے پچھلی کونسی اس کے بعد یعنی کونسی مسجد قولہ مسجد الارض اقصہ جو ہمارا پچھلا قبلہ تھا اور فرمایا کہ کتنا ان کی بیچ میں گیا تھا کہا صرف چاریس سال کا گیا تھا ان کی بیچ میں ابن عباس کہتے ہیں کہ بیت المقدس مسجد الارض اقصہ یہ وہ جگہ ہے جس کو بنایا پروفٹس نے جہاں پہ رہے پروفٹس there is not a single area of a hand span اتنی بھی جگہ نہیں ہے جہاں پہ کسی نبی نے سجدہ نہ کیا ہو یا جہاں پہ کسی فرشتے نے قیام نہ کیا ہو اللہ اکبر یہ مسئلہ بہت عظیم ہے اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے this is our first قبلہ of اللہی مسلم ساڑھے چودہ سال تقریباً اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصہ کی طرف کھڑے ہوکے نماز پڑھی اللہ سبحانہ عنہ اللہ نے اس مسجد کا اس جگہ کا ذکر قرآن میں کیا سبحان اللہ اصرا بعبدہ لیلن من المسجد الحرام للمسجد الاقصہ اللہ بارکنا حولہ سورہ اسرہ میں اللہ سبحانہ عنہ عنہ نے کہتے ہیں اللہ کی ذات پاک ہے جس نے اپنے بندے کو رات میں مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصہ لے کے گیا اللہ بارکنا حولہ جسے گرد برکتی برکت ہے اور لوت کو جب ازاد کیا کیا کہاں گئے وَنَجْجَيْنَاهُ لُوتًا اِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ اور ہم نے لوت کو نجات دی کس زمین کی طرف جہاں ہم نے برکت رکھی عالمین کے لیے مسجد اقصہ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ مسجد اقصہ کیوں لے جا رہے ہیں تاکہ اور مجھ جیسے کمزور تم جیسے کمزور لوگوں کو بتائیں کہ یہ تمہاری جگہ ہے یہ تمہاری لی امپورٹنٹ جگہ ہے تمام انبیاء کو مسجد حرام کٹھا کر سکتے تھے کہ یہاں پہ آؤ اور سب یہاں پہ کانگریگیشن کرو اور نماز پڑھو نہیں اللہ تعالیٰ نے the best conference in the world in the history of humankind جہاں پہ کی مسجد اقصہ میں کی کیوں تاکہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ لیسن دے کہ this is your place تم نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے ملکہ حدیث میں کیا آتا ہے تمہیں سے کوئی شخص استطاعت رکھتا ہے تو وہ جا کے مسجد اقصہ میں دو رکعت نفل لازمی پڑھیں اگر تم نہیں پڑھ سکتے تو کیا کرو مسجد اقصہ کے جو لیمپس ہیں ان کے جلنے کیلئے دیا ہی بھیج دو یعنی assist in any way shape or form مسجد اقصہ کو سپورٹ کرنے کیلئے یہ اللہ کے نبی اور اللہ تعالیٰ بار بار مجھر تمہیں بتا رہے ہیں اللہ کی نفل تین جگہوں کے لئے سفر کرنا blessed ہے نیکی کی نیت سے اللہ کی رضا کی نیت سے صرف تین جگہ بجائے جا سکتا ہے قعبہ بیت اللہ مسجد نوی اور مسجد اقصہ موسیٰ علیہ السلام کو جب موت کا ٹائم آیا تو کہتے ہیں کہ مجھے یا رب اگر موت دینا تو اس برکت والی زمین کے پاس موت دینا موسیٰ اپنی قبر کو چاہتے ہیں کہ مسجد اقصہ کے قریب قبر ہو جائے حتی کہ اتنے ڈسٹنس ہو کہ ایک پتھر مارنے کے جو ایک اٹس اٹس ٹونز تروز دیت سپیس وہاں پہ مجھے جگہ مل جائے لیکن سبحان اللہ ہمیں پروائی نہیں ہم کہتے ہیں جی کیا بنا کیا پڑھا ہے ہمیں نور الدین زنگی رحمہ اللہ ان کے سامنے جب ایک نیریشن پڑھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ بولتے ہیں مسکرائے اور جب ایک صحابی نے ان سے روایت کی تو وہ مسکرائے کیوں کیونکہ آپ صلی اللہ مسکرائے تھے اور یہ نیریشن تسلسل کے ساتھ امت تک چلتی آ رہی ہے کہ جب نیریٹر نے مسکرائے کیوں کیونکہ اس نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ یہاں مسکرائے تھے جب نور الدین زنگی کے سامنے یہ نیریشن پڑھی گی تو جو پڑھ رہا تھا وہ مسکرائے اور کہا کہ نور الدین سمائل نے کہا how can I smile when اقصہ is in the hands of crusaders صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی کو لوگوں نے بہت کم دیکھا کہ وہ بہت کم خوش ہوتے تھے اور کم مسکرائے تھے کہا کہ you don't enjoy food you don't smile why کہتے ہیں how can I smile and enjoy food when اقصہ is in the hands of crusaders وہ تھے مسلمان اور ہم لوگ یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کہ شرمائیں یہود یہودی پریشان ہے کہ یہ کیسے مسلمان ہیں so my first message is to the Jews and glad tidings to the Muslims کیونکہ future ہمارا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی حدیث میں فرمایا لا تزال طائفتم من امتی ظاہرین علی الحق لا یزرہم من خزلہم حتی یعطی امر اللہ وہم کذالک اللہ اکبر لا تزال طائفتم من امتی ظاہرین علی الحق لا یزرہم من خزلہم حتی یعطی امر اللہ وہم کذالک میری امت کا ایک گروہ حق پہ ہوگا انہیں کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچائے کوئی شر پہنچانے والا ان کو شر نہیں پہنچا پہ حتی یعطی امر اللہ جب تک اللہ کا حکم نہیں آجاتا and some علماء say this اللہ کا حکم is ایسا ابن مریم and some say اور وہ اسی حق پہ قیامت کے دن تک لڑتے رہیں گے اور وہ حق پہ ہوں گے کوئی انہیں تکلیف نہیں پہنچا پائے گا کوئی انہیں defeat نہیں کر پائے گا اور صاحب نے بوشا وَأَيْنَهُمْ کہاں ہوں گے وہ لوگ قَالَا بِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَأَكْنَا فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ یہ بیتِ الْمَقْدِسِ میں ہوں گے یا اس کی سراؤنڈنگز میں ہوں گے یہ وہ لوگ اللہ اکبر glad tidings to the people of Palestine کہ تمہارے بارے میں اللہ کے نبی کی بشارتیں ہیں اور جو لوگ وہاں گئے اور جو لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں ان کے لئے اللہ کے نبی کی بشارتیں ہیں تم لوگ انشاءاللہ جنتی ہو تم پہ آزمائشیں ختم ہونے والی ہیں اصل آزمائشیں اصل جو گرد و غبار اور اصل جو حساب ہوگا وہ ان لوگوں کا ہوگا جو آج پاور میں ہیں جو آج کچھ کر سکتے ہیں اور وہ کچھ نہیں کر اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں انہم لہم منصورون و انہ جندنا لہم الغالبون کہ وہی لوگ کامیاب ہوں گے اللہ کے لوگ جو اللہ کے دین کا ساتھ دیتے ہیں و انہ جندنا لہم الغالبون اور ہمارا لشکر ہمیشہ غالب ہو کرائے گا اور جیوز واللہی لازیم یہودیوں تم جان لو واللہی باللہی تاللہی ہم تمہیں مسجد اقصہ سے نکالیں گے اور تمہیں ماریں گے اور تم ذلیل و رسوا ہو گئے اور یہ اللہ کے نبی کے سچی احادیث ہیں کہ جن پہ ہمیں بھروسہ اور یقین ہے کہ تمہیں اندازہ نہیں ہمیں اس پہ کتنا یقین ہے حتیٰ تمہیں اتنا مارا جائے گا کہ وہاں کے شجر اور حجر درخت اور پتھر بولیں گے یا مسلم یا عبداللہ تعال آو یہ یہودی ایسے قتل کرو واللہی تم اس زمین سے نکال جاؤ گے اور تم کبھی بھی سارے ہمیشہ کیلئے وہاں نہیں رہ پاؤ گے سوائے ایک درخت ہوگا جس کا نام غرقد ہوگا اور آپ دیکھیں سبحان اللہ واللہی ان یہودیوں کو اللہ کی نبی کے حدیث پہ یقین ہے ہمیں نہیں ہیں وہ غرقد کی پلانٹیشن کیلئے ڈرائیوز کر رہے ہیں ہزاروں بلینز ملینز اور ملینز وہ اپنی تورات پہ تو عمل کرتے ہیں ہم لوگ اپنے قرآن پہ عمل نہیں کرتے ہیں وہ پریکٹسنگ جیوز ہیں مگر ہم نون پریکٹسنگ مسلمان and my second message is to the Muslims and it is a long message and مجھے questions آ رہے تھے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کا یہ حال ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تینی بورے situation میں ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی is allowing the enemies to attack the Muslims and to be honest are we not amazed on how Allah subhanahu wa ta'ala has allowed our enemies to attack they have all the resources they have all the weapons they have the ease to kill us Muslims are being killed women are being raped masjids are being burnt Quran are being burnt are we not amazed کہ یہ کیا ہو رہا ہے جب احد کے دن مسلمانوں کو تکلیف پہنچی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل تم انہذا یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ قل ہوا من عندی انفسکم کہو یہ تمہارے اپنے عمال کا نتیجہ ہے یہ جو یہ سب کچھ ہو رہے ہیں یہ ہمارے عمال کا نتیجہ ہے پاکستان میں جو گناہ کیا جا رہے ہیں اس کا اثر ایجپٹ پہ ہوگا ایجپٹ میں جو گناہ کیا جا رہے ہیں اس کا اثر فلسطین پہ ہوگا اور پوری دنیا when we are muslims we are part of a family ایک کے برے عمال a consequence پوری امت پہ ہوگا جس کا پہلے کس کا بعد میں اللہ تعالیٰ لیکن ہمارے اعمال ہمارے گناہوں کا اثر پوری پوری امت پہ ہوتا ہے اللہ ہم امیز کہ لوگ رمضان میں بھی میں سگنل پہ کھڑا ہوں ساتھ آکے گاڑی رکھتی ہے اور وہاں پہ اونچا میوزک پلے کیا جا رہا ہے رمضان تو چھوڑیں رمضان بھی تھا اور مسجد اقصر پہ یہ مظالم اور لڑکیوں اور لڑکیاں سگریٹس اور سیشہ سموک کر رہے ہیں and listening to loud music and then we say why is this happening and then we say یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے every مصیبہ is because of our own actions جو بھی تمہارے پہ مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کا نتیجہ ہے because we know خیر یا اللہ تیری طرف سے ہے اور ہر شر تیری طرف سے نہیں ہے ملکہ ہمارے اپنے نفسوں کی طرف سے ہے so the thing is the point is they planned they plotted and planned we didn't plan any better we didn't plan anything and رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم wasn't sent in this world to make this دین اسلام a second class دین اللہ سبحانہ وتعالی نے اس دین کو اس رسول کو کیوں بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ کیوں لیوزرہو وَعَلَدِينِ كُلِّهِ تاکہ تمام ادھیان پر غالب آجائے تاکہ پوری کائنات میں صرف ایک حق ہو ایک ہی truth ہو لوگ کیا ہو اسلام کا چاہے کفار کو مشرقین کو جتنا ہی برا کیوں نہ لگے وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى عَمْرِهِ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے حکم کو جاری کرنے پر غالب ہے اللہ تعالی کیلئے کچھ مشکل نہیں لیکن انسان کو سوچ نہیں آتے یاد رکھیں 280 ہجرہ میں 280 ہجرہ ایک سیکٹ تھا ایک فرقہ تھا کرامتہ کے نام سے جس نے قتل و غرت کی اور فساد پھیلایا آج اس کا نام کسی کو پتا ہے نہیں کیوں وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى عَمْرِهِ وَلَكِنَّا اَخْثَرَنَا سِلَّا يَعْقِلُونَ اللہ تعالی اپنے حکم پر اپنے قدرت پر غالب ہے لیکن لوگ نہیں جانتے کرسیڈرز کو آپ دیکھ لیں وَن مِلِيونَ کرسیڈرز دیکھیں کیم ٹو بیت المقدس کل سکسٹی تو سیونٹی تھاوزن مسلم خون کی نہریں بھیریں تھیں گھٹنوں تک خون تھا شراب پی جاری تھی مسجد اقصہ میں سور کو لائیا گیا گھنٹیاں اور رنگز بجائی جانے تھی there was no ازان what happened وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى عَمْرِهِ وَلَكِنَّا اَخْثَرَنَا سِلَّا يَعْقِلُونَ اللہ تعالی اپنے حکم پر غالب ہے نائنٹی ون یئرز بعد نائنٹی ون یئرز بعد اللہ سبحانت اللہ سنٹ ای مان صلاح الدین عیوبی کے نام سے دس ہزار اس نے قرآن سکولز کھولے اور ایک چینج ایجنٹ کریئٹ کیا ایک ربل ایفیکٹ کریئٹ کیا وہ کتنا سنو بول ایفیکٹ what is a سنو بول ایفیکٹ کہ آپ اوپر سے پتھر پھینگیں سنو پہ اور وہ رول کرتے 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 ایک بول بنتی جاتی ہے حتیٰ کہ بہت بڑی جائنٹ بول بن جاتی ہے this is what he did ٹین تھاؤزن قرآن سکولز کھولے you know why our countries are secular because our schools are secular why our countries are secular and liberal because our institutions are secular i'm not saying کہ یہ چینج مدرسے کے مولوی لے کے آئیں گے مشکل ہے i'm not saying کہ یہ چینج liberal اور سیکلر لے کے آئیں گے یہ بھی possible نہیں ہے کائن دنیا میں چینج اور حق وہ لے کے آئیں گے جن کو دونوں نالج ہے جن کو اسلام کا علم بھی ہے اور جن کو سیکلر نالج بھی ہے کمال آزا ترک وہ کون شخص تھا 35 years before he came to Turkey 1000 secular schools کھولے اس نے and the colonial powers gave him authority اور اس نے پہلے سکولز کھولے اور ہمارے سکولز دیکھیں آپ بیکن ہاؤس فرابلز LGS اور ہمارے یونیورسٹیز دیکھیں آپ TMUC کیا چل رہا ہے یونیورسٹیز میں ڈرگز ریلیشنشپس گندی گالیاں گلوچ اور نیٹ فلکس اور اس کے علاوہ ہمارے ہاں کیا چل رہا ہے صلاح الدین ایو بی didn't fight the crusaders straight away a muslim is never reactive a muslim smart or intelligent ہوتا ہے plan کرتا ہے لمبا plan کرتا ہے yes جب ضرورت آتی ہے تو فوراً سے attack حملے کرتا ہے لیکن strategy plan after 10 years having 10,000 Quran institutes he went to the mountain of دابیق and اعماق and he said woe to the islam woe to islam کہا ہے محمد کی جانسار کہا ہے اسلام کی مدد کرنے والے اور دو لاکھ تیس ہزار مجاہدین اکیس دن میں کھڑے ہو گئے you know why there is a lot of evil in this world because good men and women are doing nothing nowadays ہم لوگ صرف پیسے کمانے میں لگے ہوئے ہیں ہم لوگ صرف اپنی خواہشات ہو میرا گھر بن جائے میری گاڑی بن جائے میں اپنے بچوں کو اچھے institutes میں پڑھا دوں کسی طرح سے میں اپنی گاڑی اپگریٹ کر دوں میں enjoy کر دوں لائف کو یہ مشکل حالات مجھے دیکھیں نہیں جاتے دو تین دن ہم نے اگر تین چار دن ان نیوز کو اور یہ دیکھتے ہیں نا ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور پھر ہم نکلتے ہیں کہ یار نکلو کسی طرح سے باہر آؤ یہ کیا ہوگی اور واللہ ہی وہ لوگ جو پچھلے ستر سال سے اس حالات میں رہ رہے ہیں ان کا کیا بزدل مائیں ایسے بچے جنتی ہیں جس طرح کی اس امت میں آج کل مرد ہیں good men and women are doing nothing at all واللہ ہی we just have 50 to 60 years to earn جنہ صرف پچاس ساٹھ سال کی محنت اور کچھ کی تو تیس سال کی محنت ہے ہمیشہ ہمیشہ کی جنہ تو کمانے کیلئے پوائنٹ is کہ میں اور آپ کرتے کیا ہے واللہ you and me have to pay the price of جنہ right now in this دنیا we have to pay the محر of حرلعین right now in this دنیا اللہ تعالی قرآن میں کہتا ہے تمہاری ایفرٹس ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہیں کچھ کی ایفرٹ دنیا میں لگی ہوئی ہے اور یہ سب کیوں ہیں پتہ آپ کو میں پھر اسے خرقس بتاؤں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارے پہ کفار قوم امتیں ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکے کھانے پہ ٹوٹتا ہے یعنی بھوکا انسان جب کھانے پہ ٹوٹتا ہے تو آپ نے دیکھا کبھی کھانے کو ریٹیلیٹ کرتے ہوئے کبھی انہوں نے دیکھا کہ چاول یا کڑھائی یا برگر بھاگ کے جا رہا ریٹیلیٹ کر رہا نہیں اللہ کے نبی نے ہماری امت مسلمانوں کھانے دی کہ تمہارے میں جان نہیں ہوگی ریٹیلیٹ کرنے کی تمہارے میں ہمت نہیں ہوگی کچھ کرنے کی اور وہ بھوکوں کی طرح تم پر ٹوٹ پڑیں گے اور تمہیں کھا پی جائیں گے صحابہ حیران ہو گئے کیونکہ ان کے دلوں میں ایمان تھا ان کو فیادم دس فیکٹ بیفل پہ جھاگ ہوتی ہے آپ اس ساری جھاگ کو کٹھا کر لیں اور اس کو پلڑے میں رکھیں اور اس کو ویٹ کریں کتنی بھاری ہوتی ہے وہ جھاگ ہماری مثال جھاگ کی دی یہ ڈولے بنانے سے سکس پیکس بنانے سے فیزیکلی ہوج ہونے سے یہ ویٹ نہیں ہوتا اصل سے بے رغبتی اور اللہ سے ملاقات کی طاقت اپنے دین کو اپنے پقربان کرنے کیلئے طاقت کیا فائدہ ہم سو سو کلو کے ڈولے تو اٹھائیں اور اس کے بعد فجر پہ ہم سے بلیکن نہ اٹھائیں یہ طاقت فرمایا کہ تم لوگ کسرت سے ہوگئے لیکن تمہارے دلوں میں ایک بیماری ہوگی اور واللہ ہی اس حدیث ہے ہمارے دلوں میں ایک بیماری ہے فرمایا اس بیماری کا نام وہن وہن کیا ہے دنیا کی محبت اور موت سے نفرت ہوگی تمہارے دل میں آج ہم سٹیپ کیوں اٹھا رہے آئی ایم ایف جی کرزے نہ بند کر دے آج سٹیپ کیوں کیونکہ ان کی جو آئل کے سب سے بڑی کمپنی ہے ریم کو ان کی شیئرز امریکنز کے پاس کیسے بولیں گردنوں سے پکڑا وہنے پیسے کی وجہ سے شاہ فیصل جب کہا نا کہ ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں انہیں کہا ٹھیک کرو ہم ڈیزرٹ سے آئے ہیں اور بدو تھے ہم واپس ڈیزرٹ میں چلے جائیں گے ہمیں زندگی سے نا لجت ہے لیکن بات یہ ہے کہ اللہ ان سے سوال کرے گا اللہ ان سے پوچھے گا کہ تم کہاں تھے تم ہم نے طاقت دی کہ تم بڑے بڑی گاڑی پہ سو پہ سیکیورٹی لے کے پھرتے رہو اور یہ کام کرو تمہیں تو امت کی رسپونسیبیلٹی تھی تم کہاں تھے کوشش کرو یہ ٹائم ہے واللہ اور جب ٹائم چلا گیا پھر کچھ بھی نہیں رہے گا ایک اور ایک 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 شخص تھا ابن القمی یہ ہشاشیون اسیسنز تھے لوگ انہوں نے پلارٹ کی اور پلان کیا پی ایم آف بغدار تھا پرائم ایسٹر بغدار ناصر الدین اتوسی وہ شارپ ویٹی تھا خلیفہ کی شادی کر دی خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ خلیفہ کو موج مستی میں لگا دیا 45,000 مجاہدین کو بھیج دیا چھٹی نکلو یہاں سے تاتار مونگولز داخل ہو اس میں حلاغو انٹر ہو اس میں 1.3 to 2 ملین مسلم ملین 1.3 to 2 ملین مسلم ملین ابن کتھر رحم اللہ لکھتے ہیں کہ اگر میں لکھو کہ کترے مسلمانوں کا قتل اور حرات کی گئے تو تم میرا یقین نہیں کرو گے تم میری باتوں کو مانو گے نہیں یوفریٹس جو تھا وہ بلڈ سے بھر چکا تھا it was black and red مسلمانوں کی books کو جلائے گیا لائبریٹس کو جلائے گیا اور خون سے وہ بھر چکا تھا حلاغو نے ایجپٹ کے جو پرنس تھے ممالیق تھے ان کو لیٹرز لکھے اور لکھا from the kings of kings you the kings of weeks our swords are sharp our horses are fast our arrows are swift we'll kill you all we'll rape your women we'll cut your throats and we'll drink wine in your throats and he said we'll show the weakness of your god so surrender to us we'll destroy you all and allah he allah rose one man one man it's always one man it's always one man yes yes it's okay to be afraid her bندے کو ڈر لگتا ہے یہ جو خوف ہے ہر بندے دل میں ہوتا ہے لیکن جو لوگ خوف کرتے ہیں وہ بڑے کام کرتے ہیں جو لوگ خوف سے رکھتے نہیں بلکہ سو کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں وہ محمود سحف الدین القدس ان کی لیئرز ویبز کو ڈسٹرائی کر دی انہوں نے ہسٹورین کہتے ہیں کہ اگر مسلمان وہاں سٹاپ نہ کرتے اور نہ رکھتے تو دنیا کو فتح کر لیتے لیکن it needs courage it needs sacrifices it needs effort کوئی کوزی بیڈز میں اور بیوی بچوں کے ساتھ رہ کے پچاس ساتھ سال نے جنت کو گین کرنے کی لیے ایک شخص چاہیے اس امت کو یہ وہ کفار ڈرتے ہیں یہودی یہ عیسائی سب مل کے ڈرتے ہیں کہ ان لوگوں میں جذبہ بڑا ہے ان لوگوں میں بڑا پیشن ہے ان کو اچھا تقرہ لیڈر مل گیا نا یہ ہمیں کھا بھی جائیں گے ان کے اوپری ایسے لوگ لاؤ جو کسی کام کے نہیں ہیں ان کو اتنی angle سے پکڑ کر رکھو اتنا plotting اور planning کرو ان کو اتنا ٹائٹ رکھو یہ کھڑا ہی نہ ہو سکے this امہ needs one man to bring the change tell your wife tell your family don't expect lavish life from this dunya is prison for believers and it is a paradise for the non believers ہم نے اس جنت بنا لیا اپنے لئے ہم نے اس ہی میں ایسے پوش عاشی کرنا لگ یہ تو عاشی کی جگہ ہی نہیں تھی یہ تو اللہ کے نبی سے محبت کر 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 قربان دین کی جگہ تھی جب بھی ہم بدر حنین خندق کو پڑھتے ہمیں کیا آتا ہے کاش میں اللہ کے نبی کے ساتھ ہوتا میں جہاد کرتا میں ایروز لیتا میں اپنے سینوں پر تیر کھاتا میں اللہ کی نبی کو بجاتے بجاتے کھاتا اس دور میں کچھ صحابہ نے ایسے کہا تھا ایک صحابی ان کے انس بن نظر انہ نے کہا جب ان سے battle of بدر because it was an instant battle it was not a planned battle ہو گئی تو انہ نے کہا یہ کیا ہو گیا مجھ سے یا اللہ I have lost the opportunity to prove my love for you یا اللہ give me another opportunity we say کہ یا اللہ give us opportunity they said the same یا اللہ give me opportunity یا رب gave me one more opportunity I will prove my love for you and رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ اللہ gave him احد as اللہ صلی اللہ gave us this time جو آج دنیا میں ہو رہا ہے کیا کرتے ہیں لڑھے ہیں کفار قتل کر رہے ہیں اور جب افواہ اڑی کہ مصبع نمیر جب شہید ہوئے تو لوگوں نے کہ اللہ صلی اللہ has passed away کیونکہ ان کی شکل کافی ملتی تھی یہ افواہ اڑی رسول صلی اللہ has passed away تو بڑے بڑے صحابہ جل قدر صحابہ ہار مانگے بیٹھ گئے اور دل چھوڑ دیا اور بیٹھ گئے اپنی تلوالوں کو اپنی شیلز پر ڈالا اور مار کا ختم نہیں ہوا ابھی تو کہ انس تمہیں پتہ نہیں ہے اللہ کی ملتی سے جا چکے ہیں تو کہ ملتی ملتی سلسل صلی اللہ has passed away لیٹھ گو اور ہم لیٹھ فائٹ اور انس بیٹھ کہ عمر مجھے اہد کے پار سے جنت خوشبو آ رہی ہے اور ون ہی فاٹ اور جہاد کا حق عطا کیا تو اللہ نے انہی کے لیے آیات نازل کر دی ممنین میں سے کچھ مرد ہیں وہ نہ مرد نہیں ہے مردوں کی شکل میں جنہوں نے اپنے وعدے کو سچا کر دیا ان نے کہا تھا یا اللہ give us one more chance will prove our love for you یا اللہ چانس دیا اور وہ اپنے وعدے میں سچے ہو گئے فَمِنْهُم مَنْ قَزَ نَحْبَهُ ان میں سے وہ ہیں جو ان نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا جیسے انصبِ نظر تھے اور مصطب بن عمیر تھے اور مختلف صحابہ تھے وَمِنْهُم مَنْتَزِر اور وہ بھی ہیں جو بھی تک انتظار کر رہے ہیں یعنی تلح بن عمیر اللہ ہیں سعاد انہیں بھی وقاص ہیں اور اس تک مختلف صحابہ ہیں وَمَا بدلو تَوْدِيلَ اور ان کے وعدے ایسے ہیں ایسے ہیں کہ چٹانوں اور پہاڑوں کی طرح ہیں ان کے وعدے یعنی کوئی عورت کوئی مال کوئی بڑی سیلری کوئی اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اِنَّ اللَّهَ قَانَ غَفُ الرَّحِيمَ تَقْرِ اللَّهَ سچوں کو ان کے سچائی کے بدلہ دے دے اور منافقین کو عذاب دے اگر اللہ چاہے یا ان کو معاف کر دے اللہ بشک بہت معاف کرنے والا ہے ہم تو بڑے کلیم کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر آپ کے دور میں ہوتے تو یہ کر ڈالتے وہ کر ڈالتے اور یہ کرتے وہ کرتے آج موقع دیا اللہ نے کہ اپنی نسلوں کو اسلام کے لئے وقف کرو آج موقع دیا اللہ نے کہ اپنے دین پہ کام کرو تو the point is it's time for great men and women to do to rise do something we need Salahuddin Ayubi yes the world is calling for Salahuddin Ayubi لیکن Salahuddin کے آنے کے لئے ہمیں نور الدین زنگی جیسے لوگ چاہیے نور الدین زنگی جیسے پیرنٹس چاہیے جو کہ Salahuddin جیسے لوگوں کو raise کریں آپ کو بتائیں بیت المقدس میں القدس میں جو member تھا وہ بنایا نور الدین نے تھا لیکن رکھا سلام دین شاید ہماری زندگی میں چینج نہ آئے لیکن ہم کم ایسے لوگ تو پیدا کر جائیں ایسے اولاد تو raise کر جائیں جو کہ ہماری ڈریم کو فلفل کر رہے اور یہ نہیں کہ نور الدین بیٹھے رہے ہے we need سلطان محمد فاتح we need محمد بن قاسم we need people like عمر بن عبدالعز رحمہ اللہ صرف آپ کو عبادت کیلئے نہیں بنایا اللہ صرف اللہ نے جنہ اور ان ایٹرنیٹی دنیا دے گا آخرت لئے کام تو کرو حسن البصی رحم اللہ کہتے ہیں کہ او ینگ شباب اعملو للاخرہ آخرت کیلئے کام کرو ینگ من اور ممن کیونکہ میں نے دیکھا کہ جس نے آخرت کیلئے کام کیا اللہ نے دنیا بھی دی اور آخرت بھی دی لیکن جس نے دنیا کیلئے کام کیا اس کو اللہ نے دنیا تو شاید دی لیکن آخرت کبھی نہیں دی سو بات یہ کہ کون ہے ہم اسے جو کھڑا ہوگا سلطان محمد فاتح وہ دس سال تھے چھوٹے بچے ہیں ان کے شیخ مسند احمد پڑھا رہے ہیں اور مسند احمد کی وہ حدیث جس میں انہوں نے پڑھا تم لو قسط دنیا کو فتح کر روگے کیا امیر ہوگا اس فوج کا اور کیا فوج ہوگی وہ سلطان محمد فاتح نے اس کو پڑھا اور کہ میں وہ بندہ ہوں گا اور اصل جو بیج جال تھا وہ سلطان محمد فاتح کی ماں نے ڈالا تھا اور ماں نے کہا کہ سلطان یعنی سلطان تو خیر بعد نے بنے اور محمد کا محمد سی اس ٹو برنگ ہم ٹو سی شور اور کانسٹن نوبل کی لائٹ دکھاتے تھی اور لائٹ دکھانے کے بعد کہت بیٹا یہ ہے جس کو تم نے فتح کرنا ہے اور ماں کہت دیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو اپنے دودھ کے ساتھ مسلمانوں کے واقعات اور ان پہ مظالم کے خون بھی پیلائے یعنی ان کے واقعات بھی پیلائے ان کو بتایا ان کو عویر کیا ہسٹری سے آگاہ کیا and then when he heard the حردیس at the age of 19 he became the king at the age of 21 he launched the battle and in 3 years he became سلطان محمد الفاتح the conqueror of of Constantinople the world remember him as الفاتح the opener of Constantinople so this is your and my chance to prove your love for us now the is let me give you the solutions there are two types of solutions number one short term solution immediately first aid firefighting and number two is long term solution short term solution don't ask me support in any way shape or form possible چاہے دعا سے چاہے political pressure دے کے آپ to be honest political یا social media pressure it counts no matter why is creating different pages and liking them کیوں ایک political evidence سبحان اللہ مسلمان ہمارے مسلمان they are in doubts کہ یہ کیا ہو رہا فلسطینی بھی غلط ہیں اور وہ بھی غلط ہیں یا اللہ اتنے ہم weak اور اتنے ہم نائیو کب سے بن گئے اتنے بیوکوف کب سے بن گئے کہ اس میں بھی شک ہوں ہمیں کہ صحیح کون ہے خلط کون ہے مسلمان دیبیٹ پڑھ گئے ہیں کہ فلسطین لوگ ٹھیک ہیں یا وہ ٹھیک ہیں یا اسرائیل ٹھیک ہیں they know nothing they know nothing about the history they're just people who are deluded ان کے جو ان کے resources ہیں جو ان کے sources of knowledge ہیں وہ Fox News BBC اور اس طرح کی چیزیں نیویر اور ٹائمز پڑھ پڑھ کے وہ جوان ہوئی ہیں انہیں قرآن اور حدیث نہیں پڑھا انہیں history مسلم کی پڑھ نہیں انہیں مسلمان غیرت اسلامی انہیں کبھی دعا لوگ آج کل یہ بات بھی کریں کہ دعا دعا without action is futile and actions without is futile آپ دیکھیں what is the meaning of futile futile means that there's no benefit to it there's no legitimate benefit to it it is pointless دعا without action انسان دعا کرتا رہا کیا ہوگا action اٹھانے پڑھیں اللہ کی بڈرم جا کے دعا کی وہاں پہنچ strategize کی پھر دعا کی ساری رات کھڑے رہے بدر میں and actions without دعا is futile because we know کہ اللہ کی مدد کے بغیر actions بھی کسی کام کے نہیں ہوتے اطاب اپنے مسلم جو کے لیڈر ہیں اور سبحان اللہ لمبی آرمی ان کے سام موجود ہے اللہ کا بندہ عابد اور مجاہد اور عالم فرمایا وہ کھڑے میں رائٹ پہ ایک ہاتھ میں تیر اور کمان تھا اور ایک انگلی ایسی تھی اللہ کی طرف دعا کر رہے تھے وہ سو he said کہ this finger of محمد بن واس is more beloved to me than 100,000 unshield swords and 100,000 strong men دعا can do wonders so don't belittle the power of دعا make دعا as well political pressure ڈالیں حکمرانوں کو tag کریں جہاں جہاں پہ contacts ہیں cases file کریں petitions file کریں judges آپ کے locality میں ہیں آپ رشتہ دار ہیں کوئی بھی کسی قسم کا influential بندہ آپ کے contact میں ہے call them make them aware of what's happening make them aware of their responsibility اور تاکہ آگے بہت پہنچائیں تاکہ آگے بہت پہنچائیں اور دیکھیں کیا کچھ کر سکتے ہیں use your contacts use your social media social media پہ awareness پہ لوگوں کو الگ سا آگاہ کریں لوگوں کو بتائیں کہ what is happening right now لوگوں کو مسلمانوں کے ہسٹری بتائیں اور jews کے مظالم کا بتائیں ان کو help کریں do anything possible ہم پاکستانی ہیں ہم لوگ فلسطین نہیں جا سکتے کیونکہ فلسطین میں کوئی ائرپورٹ نہیں ہے اسرائیل میں صرف ایک ائرپورٹ ہے اور وہاں پہ ہم لانڈ نہیں کرتے ہمیں وہ راستے کھولے ہم سب نکلیں گے اور انشاءاللہ اپنی حکومت کے ساتھ اور آرمی کے ساتھ ہم نے خروج نہیں کرنا ہم اس پہ آتا انشاءاللین میں بات یہ کہ ہم جو کچھ کر سکتے ہیں دعا کریں سپورٹ کریں جس طرح کی ایفرٹ کر سکتے کریں اور اس کے علاوہ یعنی we have so so much things that we can do we lack literature for the children about it we don't know کہ ہم اپنے بچوں کی ساتھ teach کریں you can make literature for the kids we can boycott israeli products bds کریں support ngeos جو کہ فلسطینوں کی مدد کر رہی جس friends of al-aqsa ہے اس تک replicate these وقف کیا ہوتا کوئی ایک building پر chase کر لی کوئی اچھی چیز جہاں کا rent aqsa ہو جائے گا اپنی salary کا 2% 5% 10% یہ al-aqsa ہو جائے گا کوئی ایسے ادارے کھڑے کریں جن کا rent جو کہ money generation کریں اس کا جو اتنا بھی profitable aqsa ہو جائے کھڑے کھڑے کریں اللہ تعالی ہمیں استعد یہ کہ ہمیں کر سکیں جو کھے الگ سکھ ہے and the main point is the main thing we can do is long term solutions wallahi don't forget the cause of aqsa never forget it wallahi جو Israeli at the time of their wedding at the peak of their happiness ان میں trend ہے اور ہر jewish couple یہ کرتا ہے کہ they break the glass with their foot کیوں وہ اپنے glass توڑتے ہیں they remember the destruction of temples they remember the destruction of temples جو ان کے تباہ کیے گئے at the time of their wedding they are not forgetting the destruction of their temples وہ لوگ اس موقع بھی اپنی history کو یاد کرتے ہیں holocaust جس میں ملین اف فلسطینیوں کو نکالا گیا اور ظلم اور ذاتی کی گیا اور ان کو در بدر کر دیا گیا اور ان کو حجرت مجبور کیا گیا جو اسرائیل کیسے بنا وہ لوگ جو آج کل اس پریشانی کے شکر نے کی ہو کیا رہا ہے ان کو ہسٹری کا نہیں پتا they آج کریں شاید ہمارے زندگی میں ریزلٹ ملے لیکن انشاءاللہ آنے والی نسلوں میں ملے گا میں اگزیمپل دیتا ہوں آپ کو یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے مسجد اقصہ فتح ہوا 1099 1099 میں اور 6 سال بعد 1105 میں انہوں نے کتاب الجہاد لیکھی اور بہت جہاد کی امپورٹنس کیا ہے فضیلت کیا ہے انہوں لکھی لیکن جب اس کی پڑھی گئی تو بیئرلی فیو پیپل ور دیر ویری فیو پیپل ور ور تو رید بک کسی دن انسپیرشن نہیں لی اپنے زندگی میں کوئی فروٹس نہیں دیکھی حالانہ کتاب الجہاد لکھی آفٹر منی سلح الدین نور الدین نے ان کو پڑھا اور اس کتاب الجہاد جس کی وجہ سے القدس کو دوبارہ واپس حاصل کیا گیا سبحان اللہ علی بن طاہر سلیمی when he will stand up on the day of judgment اللہ سبحان درہ یہ راز اسے فاش کریں کہ دیکھیں آپ نے جو کام کیا تھا زندگی میں تو آپ کو نہیں ریوارڈ ملا آنے والی نسلوں نے قدس کی جو فائٹ تھی and the conquer of القدس your book was one of the main reasons of getting back المقصہ and مسلمان کو تو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ بزل مسلم cannot be cowards they cannot be cowards at all examples of history بھری بھی موجود ہے سید بن زبیر حجاج بن یوسف جو ظالم تھا اور مردر تھا سید بن زبیر خدا کی اور کہا سید بن زبیر what's your name مسلم کہتا سید بن زبیر کہتا انتشاقی بن خسیر تم یعنی تم worse ہو سید means کہ noble جبیر means کہ جو جوڑتا ہے لوگوں کو آپس میں کٹھا کرتا ہے انتشاقی بن خسیر تم وہ شخص ہو جو رچڈ ہو اور you are the one خسیر means who breaks ties جو کہا کہ kill this person سبحان سید بن زبیر he tried to recite the Quran Quran is the spring fountain of believer's heart Quran پڑھنا شروع کر دے حجاج میں یوسف کو تب چڑھ گصہ ہے کہ یہ Quran پڑھ ہے اس time he is not afraid اور کہ میری ما کو میرا نام زیادہ بہتر جانتی ہے بجائے کہ تمہارے she knows my name so you shut up thank you very much تو اس نے کہا قتل کر دو کہتا ہے انی وجہ توجہ للہزی فترہ سماوات حنیفہ وما آنا من المشترقین کہ مشترقی میں اس سے نہیں ہوں کہا کہ اس کا چہرہ کی پھر دو اور اس کا چہرہ الگ کر دو کسی اور ڈریکشن میں کر دو تم جہاں بھی اپنا چہرہ کر تم اللہ کے چہرے کو پاؤ گے اس کو اور غصہ آیا اور کہا کہ اس کو زمین پر لٹا دو اس کا چہرہ زمین کی طرف کر دو فرماتے ہیں قرآن پڑھنا شروع کر ہے سبحان اللہ قرآن is the spring of a believer's heart fountain روی قلب معمن کہتے ہیں مِنہا خلقناکم وَفِيهَا نُعِيدُكُم وَمِنہا نُخرِجُكُم تَارَةً وَنُخْرَا کہ ہم نے تمہیں زمین سے پیدا کیا تھا اس میں واپس لوٹا دیں گے اور لقصہ کی history what happened واللہ دیکھئے گا میں آپ کو پہلے سے بابت آ رہا ہوں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں from experience یہ پیچھلے ستر سال سے معاملہ چل رہا ہے کشمیر کا معاملہ بھی ستر پلس سال ہو گئے ہیں لقصہ کا معاملہ سیونٹی پلس سیئرز ہو گئے ہیں we are not بے وکوف یہ دیکھیں سیز فائر جیسے ہی ہوگا نہ سب بھول جائیں گے سب بھول جائیں گے اپنے زندگی میں پڑ جائیں گے کوئی یاد نہیں کرے گا لقصہ کو کوئی یاد نہیں کرے گا جن کے بیٹیاں کا ریپ ہوا جن کے بچے قتل کیے گئے شہید کیے گئے جن کے باپ چھینے گئے جن کے جن کو یتیم کر دیا گیا جن کی جن عورتوں کو بیوہ کر دیا کوئی یاد نہیں کرے گا make a long term plan make sure you remember لقصہ make sure اور اپنے اولاد کے دل میں الاقصہ کی محبت ڈالیں کیونکہ this is our land الاقصہ is ours سلاحظی نویبی نے کہا تھا نا کہ الاقصہ یعنی القدس لنا و لکم قدس جو ہے نا وہ ہمارا بھی ہے اور تمہارے بھی قریب ہے دل کے تمہارے بھی اسے affiliations ہیں لیکن ہمارے لئے اعظم ہے ہمارے لئے مزید قریب ہے بجائے کے تم کے یعنی it is more beloved to us یعنی عیسیٰ علیہ السلام Christians بھی ان سے attach ہوتے ہیں ہم بھی ہوتے ہیں لیکن who is more closer to عیسیٰ we Muslims who is more closer to موسیٰ we Muslims الاقصہ is us is ours make a long term plan علماء اپنے خطبات میں کبھی اقصہ کو نہ بھولیں yes different topics سے بات کریں لیکن پھر بار بار یاد کرائیں جو لوگ influences ہیں وہ اس ظلم اور ذاتی کو اس genocide کو کبھی نہ بھولیں میں اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے ساتھ ساتھ ان میں مسلمانوں کے خون اور ذاتیوں کے کسے بھی ان کو پلائیں یاد کریں اس چیز کو اور واللہ ہی سب سے بڑا خطرہ جو Jews کو ہے اور Christians کو ہے وہ یہ ہے کہ ان مسلمانوں کو ان کی history نہ پتہ چل جائے ان مسلمان یہ کھڑے نہ ہو جائیں یہ change agents نہ بن جائیں واللہ جز دن ہم کھڑے ہو گئے جز دن ہم نے اپنی زندگی کا ارادہ جو انسان music نہیں چھوڑ سکتا وہ الکسہ فتح کرے گا جو نشی نہیں چھوڑ سکتا وہ الکسہ کو فتح کرے گا جو حرام relationship نہیں چھوڑ سکتا وہ قدس کو جا کے conquer کرے گا وہ اللہ کے راستے میں لڑے گا it is time to leave the life of sins if this does not wake you up what will nothing else will this should wake you up this is the time and ان کو ڈر ہے کہ ان کو اپنی history سے واقعیف نہ آجائیں یہ دین پہ نہ آجائیں یہ پرٹسنگ نہ بن جائیں the best response to them is leaving the life of sins اللہ کی نفرمانی کو چھوڑ دیں اور کھڑے ہو جائیں یہ وہ time ہے اور اپنی revolution لے کے آئیں اپنے آپ میں اپنی life میں اپنے بچوں میں اور اللہ سے وعدہ کہ یارب ہم نے نور الدین زنگی بننا ہے اور ہمارے اولاد سلام بننا ہے انشاءاللہ کیونکہ definitely the change has to come over time اور ایک اور چیز last hands up اس time سے فائدہ اٹھاتے ہیں ادارے like TTP and ISIS ان کے ہاتھ ہمتھ چڑھئے گا یہ وہ time ہے جس میں مسلمان بہت زیادہ emotional ہوتا ہے بہت جذباتی ہوتا ہے کہ میں کچھ کرنا ہے and this is the time when ISIS and TTP and other organizations that take benefit لوگوں کو بلا لیا اپنی طرف اور غلط راستے میں لگا دیا ان کو don't be from those people ایک مسلمان smart intelligent ہوتا ہے کسی کی ایجنڈے کا شکار نہ ہو جائے گا don't stand up against the Muslims کسی کافر نہ کہیں yes بزر ضرور ہے ضرور ہے وہ اسلام کے لئے کھڑے نہیں ہو رہے لیکن کافر نہیں منافق نہیں وہ اللہ بتے جانتے منافق کون اور کافر کون ہے ہم اپنے آپ کو دیکھیں ہم کس پانی میں ہے لوگ کہتے ہیں کہ باتیں کرنے سے کیا ہوگا اسرائیل نے کیا کیا لابی کیا لابی ہم آج کو جو ٹرررین آرگنزیشن کو ڈیکلیئر کر دی ہے وہ کیسے کیا لابی کر کے تو آٹھ کی بات ہے اسرائیل غزہ کے اندر پورا داخل ہو گیا تھا اور لوگوں قتل غارت کر دی تھا کیوں کیونکہ کوئی بولا ہی نہیں تھا اب جو لوگ انٹرنیشن پریشر آرہا ہے اب جو حکمران بول رہے ہیں اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے وہ شیخ جرہ کے لوگوں کو مزید ایویکویشن کی فیل ہو رہا ہونے شای مبود کرشی he went to turkey یا اس نے بات کی ان سے they are planning to go to new york وہاں پہ اس کو ریز کرنے کے لئے اردوگان نے clear cut statements بولی ہیں it is important don't say کہ اس کی importance نہیں ہے if you are saying اس کی importance بالکل بھی نہیں ہے you don't know about the pressures and the lobbying the point is every penny counts every action counts کچھ نہ کچھ ہمیں کرنا ہے دعا خواتین کریں مرد strive کریں کھڑے ہوں جو کر سکتے کھڑے کریں اس cause کو بھولے نہیں دینا انشاءاللہ and I would request everyone کہ اللہ نے آپ authority دی ہے جو بڑھے لوگ ہمیں سونا جنگی پس authority ہے it is time it is time کہ آپ کو جانے کہ آپ میں سچے کون ہے جھوٹے کون ہے وَقِلْ لَتَحِيلَتِنَا وَهَوَانِ أَلَى النَّاسِ آمین يَا رَبَ الْعَلَمِينَ Make دعا do efforts and انشاءاللہ the future is ours the future is ours واللہ اللہ we have the authentic حدیث of رسول اللہ صلی اللہ which tells us کہ القصہ will be the headquarters of Muslims القدس will be the headquarters of Muslims and انشاءاللہ will rule the world no matter what the only question is no doubt we don't have a shadow of a doubt change نہیں آکے رہے گا یہ آکے رہے گا our future is brighter than we think it is higher than we think اللہ کا سچے وعدے ہمارے اپس ہے the question is آپ کا اور میرا کتران کردار رہے اس میں اقول قول ہدا وستغفر اللہ ولی ولکم بارک اللہ فکم ربنا تقبل منا انکا انتا السمیل علیم وطب علینا انکا انتا باب رحیم فقلت ما قلت انداغو حسن فمن اللہ وانداغو سیع فمن نفس وشیطان والسلام ورحمت اللہ وبرکات موسیقی